اسلام علیکم ویور آج میں آپ کو ریگلان سلیپ راؤنڈ نیک بنا کر دکھا رہی ہوں چیک کی یہ ٹاپ ہے اور ریگلان سلیپ میں ہے کہ پتلے کف سلیپ بنائی میں نے آنیچے سے اس کا راؤنڈ باٹم جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑتہ ہالکیسی گلائی میں ہے اور چھوٹ چھوٹے اس میں میں نے چاک رکھیں اسی کی کٹنگ اور سٹچنگ میں آپ کو دکھانے والی ہوں اس کے لئے وہی نورمل شرٹ کا جو ڈھائی میٹر ہمیں کپڑا چاہیے ہوتا ہے کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے اگر بڑا ارث ہے تو ہم دو میٹر اور زیادہ بڑا ارث ہو تو ڈیڑھ میٹر بھی کافی ہوتا ہے میرے پاس جو یہ فیبرک ہے اس کا ارث کافی بڑا ہے آپ دیکھیں تقریباً یہ 54 انچز اس کا سائز ہے چوڑائی میں اب میں سب سے پہلے اس کی چوڑائی لوں گی چوڑائی میں نے اس کی 27 انچز لینی ہے 27 انچز 27 انچ چوڑائی فرنٹ کی اور اتنی ہی بیک کی ہوگی فرنٹ بیک میں ایک ہی ارث میں سے لے رہی ہوں کیونکہ میرے کپڑے کا ارث کافی بڑا ہے اگر چھوٹے ارث کا کپڑا ہو تو پھر ہم ایک ہی فرنٹ یا بیک لے سکتے ہیں پھر وہ ہمیں لینس میں سے لینا ہوتا ہے اب میں اس کی لینس لے رہی ہوں 34 انچز اب یہ لینس الگ کر لی اب سلیس کی لینس میں نے لی ہے 24 انچز اور 8 انچز اس کی چوڑائی ہے یہ پیس میں نے سلیوز کی الگ کر لی اب جو میں نے فیبرک کا فرنٹ بیک یہ الگ کیا ہوا ہے اسی کے اوپر رکھ کر میں ریگلان سلیوز کو کٹنگ کروں گی اس کا طریقہ میں دکھا رہی ہے اس کا یہ میتھیک بلکل آسان اس طرح سے ہوتا ہے اگر ہم اسی شیپ میں بنانا چاہے سلیوز کو میں نے کرتی کے اوپر رکھا ہوا ہے اس سے پہلے میں سائٹ کی کٹنگ کروں گی تب سے پہلے میں اس کا آرم ہول دیکھنا ہے آٹھ انچ کا رکھنا ہے آٹھ انچ کی مجھے لینس رکھنی ہے کہ ہم پہلے لینس پر نشان لگا لیں گے کہیں سے بھی کسی بھی جگہ سے اب ہمیں اس کا بس سائز لینا ہے اس میں میں ٹوئنٹی ٹو لوں گی اس کا ہاپ الیون ہوگا یہ فری سٹائل ٹاپ ہے اور اس کو ہر طرح کے خواتین پہن سکتی ہیں کمزور بھی اور صحت مند بھی سب لوگوں کو آ جائے گا یہ سائز اب میں اس میں بس سائز لینے کے بعد اس کی اے لائن کٹنگ کی کر رہی ہوں نشان لگا ہے اے لائن پر نیچے کا راؤنڈ بٹم ہوگا آپ نے نیچے دیکھا میں نے نیچے سے چار انچ چھوڑ کر پھر میں نے اے لائن کٹنگ کیے کیونکہ نیچے کا جو اس کا گھیر ہے وہ سیدھا نہیں ہوگا بلکہ اس میں میں نے نیچے سے بھی گلائی کرنی ہے اب یہاں سے میں نے بالکل سٹریٹ لیا ہے جہاں تک میرا آرم ہول ہے وہاں تک میں نے بالکل سیدھا لیا ہے اب اس کے اوپر ہم سلیوز رکھیں گے اور تین انچ چھوڑائی اور آٹھ انچ گہرائی کا ہم اس کا سلیوز کٹ کریں گے سلیوز کا آرم ہول یہ دیکھئے اس کا ریگلا آن سلیوز کا آرم ہول بہت آسان ہوتا ہے اس کا سلیوز کا اور کرتی کا ایک ساتھ ایک ہی دفعہ میں کٹ ہوتا ہے اور نارمل سے ہم تھوڑا بڑا رکھتے ہیں اور اگر ہم اور چاہیں تو اس کو اور بڑا بھی کر سکتے ہیں ساڑھے آر سے نو انچ تک اگر یہ صحت مند خواتین کے لئے ہوئے گا تو رکھیں گے تو ہم اس کو نو انچ رکھیں گے اب میں ایک انچ پر گہرائی پر یہ نیک کٹنگ کروں گی آپ ہی دیکھیں نہ صرف یہ بیک فرنٹ کٹنگ ہو رہا ہے بلکہ یہ سلیوز کی بھی ساتھ ہی کٹنگ ہوتی ہے کیونکہ اس میں راؤنڈ شیپ میں نیک لگے گی تو اس میں جتنی کٹنگ ہماری یہ فرنٹ بیک کی ہوتی ہے اتنی کٹنگ ہماری سلیوز کی بھی ہوتی ہے اب نیچے سے اس کا جو گہر ہے اس کو نیچے تھے ہلکا سا راؤنڈ شیپ میں میں کٹنگ کر رہی ہوں اب میں اس کی بیک کو الگ کر دوں گی فرنٹ سلیوز سلیوز کی فرنٹ سائیڈ اور فرنٹ پیس کی تھوڑی سی کٹنگ اور ہوگی گہرائی میں اب آپ دیکھیں سلیوز کو میں نے کھول لیا ہے اس کا آدھا حصہ فرنٹ پر اور آدھا بیک پر جائے گا پہلے میں کٹ لگا کر اس کا سنٹر بناوں گی اور اس کو اس طرح سے رکھنے کے بعد اس کا ایک حصہ جو فرنٹ والا حصہ ہے وہ بیک کی طرح کٹنگ ہوگا اب آپ یہ دیکھیں جس طرح ہے اب اس کا جو حصہ فرنٹ سائیڈ پر آئے گا آدھا سلیوز وہاں تک اس کی گہری کٹنگ ہوگی میں اس کو تین انچ اور گہرائی میں اضافی لے رہی ہوں اور یہاں تک جہاں تک میرا سلیوز کا یہ ہاپ کٹ ہے جو حصہ فرنٹ پر آئے گا وہیں سے یہ پوری نیک کٹنگ ہوگی یہ تھوڑا سا سلیوز کا حصہ بھی کٹ ہوئے بیک نیک میری ون انچز میں ہے گہرائی میں جبکہ فرنٹ نیک جو ہے میری چار انچز میں اور نیچے بٹن پٹی کے لیے میں نے نو انچ کا نشان لگایا ہے اس کوئے میں بٹن پٹی کو نو ت دس انچ جتنی ہم لمبی رکھنا چاہیں اتنی ہم نشان لگائیں گے اب میں نے یہ ایک پیپر بکرم کا پیس لیا ہے بارہ انچ سے لمبائی اور بارہ انچ چوڑائی کا یہ یاد رہے کہ جو ہم بین کولر بناتے ہیں اس میں ہم بے شیپ کی کٹنگ کرتے ہیں بین کی لیکن یہ اگر ہمیں بیک سائیڈ بھی اس کی نیکی گہری رکھنی ہے گولائی والی رکھنی ہے تو اس کے لیے ہم بلکل چکور پیس لیں گے اور راؤنڈ کٹ لیں گے اب آپ یہ دیکھیں میں پانچ انچ پر یہ نشان لگا رہی ہوں ہر جگہ سے یہ میں نے بارہ انچ کا پیس لیا تھا ڈبل کیا تو یہ چھے انچ رہ گیا ہے اب میں نے ایک ایک انچ دونوں سائٹ سے چھوڑ دیا ہے یعنی کہ یہ پانچ انچ کا نشان میں لگا رہی ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں بلکل ایک راؤنڈ شیپ کی میں نے یہ بین کولر کٹ کر رہی ہوں بلکل ایک سرکولر ایک جتنا چکور پیس تھا ہی اور اس میں میں ایک ایک انچ کے حساب سے اس میں نشان لگا کر یہ پٹی کی الگ کر لوں گی بین موسیقی اب آپ یہ دیکھیں بلکل ایک سرکل کی شیپ میں یہ کٹ ہو گیا ہے میں نے ادھر سے کٹ کھول لیا ہے اب جتنی بڑی ہمیں نیک رکھنی ہے اس کے حساب سے ہم اس کو کٹ کر کے جتنا پیس چاہے کم کر دیں گے اب یہاں سے میں نے یہ پندرہ انچ کا یہ نیک لینی ہے اسی حساب سے میں اس کو کٹ کر کے الگ کر دوں گی میں جتنی بڑی بھی ہم اس کو نیک رکھنا چاہے اسی حساب سے ہم کٹ کر دیں گے اب اس کا کچھ حصہ دیکھیں آپ یہ جتنا میری فرنٹ پر جس طرح سے گولائی ہے اسی طرح سے بیک نیک کی بھی میری گولائی آ رہی ہے اور اس کی نیک جو ہے یہ بڑی ہے یہ بین کی طرح یہ ہماری نیک کے ساتھ پٹنگ میں نہیں ہوتی ہے اب یہ دیکھیں تقریب ان یہ ہے آٹھ انچے چوڑائی کی نیک اور چار انچ ادھر نیچے سے پانچ انچ تک یہ گہرائی کی نیک ہے اب سب سے پہلے ہمیں بٹن پٹی بنانی ہے تو اس کے لئے مجھے یہ دو پٹیاں لینی ہوں گی اس پر لگانے کے لئے اب سب سے پہلے ہم اس کا یہ کیے سینٹر کا نشان لگائیں گے یہاں تک یہ دیکھیں نو انس تک میں نے لیا ہے اس کو سینٹر کو آئرنز کر لیں گے آئرنز کرنے کے بعد ہم اس کو سینٹر کا سب سے پہلے نشان لگائیں گے سینٹر کا نشان لگانے کے بعد پاؤں پاؤں کی سلائی کا ہم دونوں سائیڈ پر پھر نشان لگائیں گے یہاں آتے یہ سلائی کا نشان ہے سینٹر نشان جو ہوتا ہے وہ کٹ کے لئے ہوتا ہے کٹنگ کے لئے اور دائیں بائیں نشان جو ہوتا ہے یہ سلائی کے لئے ہوتے ہیں اب ایک یہاں پہ وی شیپ میں ایک کٹ کا نشان ہم یہاں پر بنائیں گے یہاں پر ہماری کٹنگ ہوگی اب میں نے یہ دھائی دھائی انش چوڑائی کی میں نے دو پٹییں لیے ہیں ان کو ہاپ ہاپ کر کے پیپر بکرم اس پر لگا دی ہے یہ حساب سے ایک انش سے کم پٹی کی اور دو ایک جیسی پٹییں لیے ہیں دائیں بائیں کر کے ہم بلکل یہ سینٹر بنا کر اسی کے اوپر یہ پٹیوں کو لگائیں گے مشین کی مدد سے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہ سینٹر بنا کر ہمیں پہلے پہلی پٹی اسی طرح سے سلائی کرنی ہے ایک پاؤں کی سلائی جس طرح سے میں نے نشان لگایا ہے ہمیں اس کا پٹی کا حساب دیکھنا ہوتا ہے جتنا ہم درمیان کا حصہ ہمارا دو پاؤں کی سلائی کا چوڑا ہے اتنی ہمیں پٹی کی چوڑائی رکھنی ہے اب دوسری پٹی کو بھی اسی طرح سے ملا کر اس کے ساتھ رکھیں گے اور اس طرح سے میں نے سائیڈ کی سلائی لیا ہے بعد میں میں سائیڈ کی سلائی جو ہے نیچے کی جو میں سلائی کر رہی ہوں پٹی کو جمعنے کے لیے اس کو بعد میں ہم کھول دیں گے نیچے والی سلائی کو اب یہ نیچے والی سلائی کو میں کھول دوں گی اور اس کو ہمیں اس طرح سے کٹ لگانا ہے یہ دیکھیں سینٹر کو کٹنگ کر دیں گے ہم اور یہ نیچے والی سلائی کو ہم کھول دیں گے اور اس طرح سے ہمیں کٹ لگانا ہے کہ یہ ہماری سلائی پر کٹنا لگے یہ نیچے کی سلائی کو ہم کھول دیں گے اور اس کے بعد ہم پٹی کو سیدھا کریں گے یہ دیکھیں یہ نیچے کی سلائی کھول گئی ہے اب دونوں پٹیوں کو ہم سیدھا کریں گے اب چاہیں تو ہم اس پٹی کو اوپر رکھ کر ہم بلکل کرتا پٹی کی طرح بھی بنا سکتے ہیں اس طرح سے کھول کر کر اور چاہیں تو پوری پٹی کو ہم اندر کی سائیڈ کرنے کے بعد اوپر ڈائریک سلائی بھی لگا سکتے ہیں یہ ہمیں خود ہی ہماری اپنی چوائز ہوگی کہ ہم اس پٹی کو کس طرح سے بنانا چاہتے ہیں اب ہم ڈائریکٹ اوپر سے میں اس کو سلائی لگا کر اس کو اسی طرح سے اس پٹی کو بند کر دیں گے ہمیں خود ہمیں یہ طرح سے یہ پٹی ہماری تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کے آرم ہول کو جوڑیں گے جو ریگلان سلیف کے ہمارے آرم ہول ہیں اب اس کی نیک لائن اس طرح سے تیار ہو گئی ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس لیز کو میں فرنٹ کے آرم ہول کے ساتھ جوڑ دیں ہوں بلکل سمپل سلائی ہوتی ہے یہ اور آپ نے دیکھا جیسے کہ میں نے فرنٹ کے سلیز کو اور فرنٹ کی نیک کو زیادہ گہرا کٹنگ کیا تھا تو اس کے مطابق ہی میں نے اس لیز کا وہ حصہ جو فرنٹ سائیڈ پر آئے گا وہ ہی لگایا ہے میں نے یہ فرنٹ سائیڈ پر دونوں سلیز کے آرم ہول جو ہیں اس طرح سے یہ لگ جائیں گے اس کے ساتھ اب ہم سلیز کے دوسری سائیڈ پر ہم بیک سائیڈ کے آرم ہول کو اس طرح سے جوڑ دیں گے یہ سلیز ہے سلیز کا آرم ہول ہے اس کے اوپر بیک سائیڈ کی آرم ہول کو اس کے اوپر رکھنے کے بعد میں اسے جوڑ دیں ہوں اب یہ چوتھا اور آخری آرم ہولیں اب ہم یہ نیک میں چونے دیں گے بڑی سی نیک تیار ہو گئی ہے چونے دینے کے بعد جو ہماری بین پیپر بکرم کی بین تیار ہوئی ہے اس کے مطابق ہم نیک کو چونے دے کر برابر کریں گے یہ سلیز کا سینٹر ہے سینٹر کٹ لگایا ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو اندازہ کے لئے یہ ہمیں کٹ لگانے ہوتے ہیں سینٹر کے تاکہ ہمیں شولڈر کا اور بیک کا اندازہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھتے ہیں اس کی بڑی سی نیک تیار ہو گئی تھی اب چونے دینے کے بعد مجھے جو میری بین پٹی ہے جو کولر پٹی ہے پر میں اس کو لگاؤں گی آپ جیسے کی دیکھ سکتے ہیں اس کی شیپ بلکل گول شیپ میں یہ پٹی تیار ہوئی ہے نون کی شیپ میں اردو کا جو نون ہوتا ہے اب اس طرح سے ہم پورا اس کا سائز لے لیں گے چونے والے حصے کو ہمیں اس بین پٹی کے برابر کرنا ہے اب ہم الٹی سائٹ پر پہلے یہ جو میں نے بین پٹی تیار کیے سی کی ایک میں نے لائننگ بھی سی سائز کی تیار کیے اب اس کو الٹی سائٹ پر ہم لگانا شروع کریں گے اس کے دو حصے ہوتے ہیں بین کے بھی ایک اوپر کا حصہ جس پر میں نے پیپر بکرم فٹ کی ہے دوسرا حصہ نیچے کا ہوتا ہے جو لائننگ کے لئے استعمال ہوتا ہے اب اس لائننگ والے حصے کو الٹی سائٹ پر میں اس کو فٹ کریں موسیقی 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 اور اس طرح سے یہ کولر پر پٹی پوری کی پوری آگئی ہے اب یہ پیپر بکرم والی پٹی ہم اس کے ساتھ لگا کر پٹ کریں گے نیچے پہلے ہلکہ ہلکے کٹس لگانے اور لگانے کے بعد اس کو آئرن کرنا ہے اندر کی سائٹ پر فولڈ کر کر اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے اس پٹی کو پوری آئرن کر لیا ہے اب اس کو ہمیں اس طرح سے رکھنا ہے کہ یہ تھوڑے سی سلائی سے باہر کی سائٹ پر لگے اور اگر ہماری اوپر کی بین پٹی جو ہے نیچے پہلے لائننگ کے اگر بڑھ رہی ہے تو اس کو بڑھنے دیں گے لیکن ہم نے نیچے سے بلکل سلائی کا حساب اس کو ٹھیک رکھنا ہے کہ اس کو تھوڑا سا سلائی کے اوپر بڑھا کر رکھنا ہے پیپر بکرم والی پٹی کو اور پٹی کے ساتھ ساتھ بلکل سٹریٹ اس کی سلائی کرنی ہے باب یہ دیکھیں میں اس کو نیچے کی طرف سے ہی چک کرتی رہوں گی کہ اس پٹی کو کہاں پر اس کی سلائی ہونی ہے یہاں پر دیکھیں اوپر سے اگر ہماری لائننگ والی پٹی کم زیادہ ہو تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ہم کٹ کر کے بعد میں آلک کر سکتے ہیں لیکن نیچے سے پیپر بکرم کا جو سیرہ ہے یہ بلکل ہمارا سلائی سے باہر کی طرف تھوڑا سا بڑھا ہوا آنا چاہیے تاکہ جب ہم سلائی کریں تو یہ ہماری بہن کے بجائے نیچے والے حصے پر یہ سلائی آئے یہ ابھی بھی اُلٹی سائیڈ سلائی ہو رہی ہے اس کو جب ہم سیدھی سائیڈ پٹیں گے تو یہ تمام کی تمام یہ جو کولر ہے یہ پرنٹ سائیڈ پر آ جائے گی اور اس طرح سے یہ ہمارا اینڈ ہو گیا ہے کولر کا اوپر کٹ لگائیں گے اور تمام جگہوں پر بڑھا ہوا کپا کٹ کر کے الگ کر دیں گے اور کٹ لگانے کے بعد ہم اسے پلٹیں گے اب اس کو سیدھا کر لیں گے اور یوں یہ ہم اوپر سے پھر سلائی کریں گے جب بھی ہم بہن اس طرح کی بہن کولر لگاتے ہیں تو نیچے والے کپڑے کو تھوڑا سا پکڑ کر اور کھینچ کر رکھتے ہیں تاکہ یہ بہن ہماری پوری پوری آئے یہ پیپر بکرین کی جیسے یہ تھوڑی سی اور زیادہ بڑھتی ہے اس لئے ہم نیچے والے حصے کو تھوڑا سا کھینچ کر رکھتے ہیں یہ جگہ پر کام میں سب سے زیادہ نیٹنیس کی ضرورت ہوتی ہے بہت احتیاط سے آرام آرام سے یہ کام کرتے ہیں اب آپ دیکھیں بلکل آخری سرے پر آگئی ہوں میں اور چونکہ میں نے اس کو نیچے سے تھوڑا تک کھینچ کر لیا تھا اس لئے میری بین بلکل پوری پوری پرفیکٹ آئی ہے اب اوپر کی سائٹ بھی اگر ہم چاہیں تو سلائی کر سکتے ہیں سب سے زیادہ نیچے اور آپ یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بین یہ تیار ہو گئی ہے راؤنٹ یہ نیک ہے اور یہ پٹنگ والی بین نہیں ہے اس کی نیک جو ہے بڑی ہے اب سلیس کے لئے یہ میں نے سلیٹ کھول لیں تو چارچار رینج پر میں نے کرس لگائیں اور اس کی لئے میں نے یہ پٹی لیے تقریباً ڈیڑھیں چڑھائی کی اور یہ سلیٹ کھولنے کے لئے پولٹی سائٹ پر ہم اس پٹی کو لگائیں گے اور سیدھی سائٹ پر پلٹ دیں گے اس طرح سے یہ سلیٹ کے دونوں سائٹ پر دائیں بائیں لگائیں گے اور لگانے کے بعد ہم پھر سلیٹ میں چنے دیں گے ہلکی ہلکی چنے آئیں گی اس کا کپ میں نے گیارہ انچ کی لمبائی کی پٹی رکھی ہے دو انچ اوڑائی کی دو انچ اوڑائی کی میری تقریب پٹی ہے اور گیارہ انچ لمبائی کی جب ہی تیار ہوگی تو دس انچ کا ہمارا یہ کپ تیار ہوگا پتلا سا کپ بنا رہی ہوں میں اس میں جو ایک انچ سے بھی کم ہوگا اس میں چاہیں اگر یہ میرا فیبرک موٹا ہے تو میں نے اس میں لائننگ نہیں لگائی چاہیں تو اس میں لائننگ بھی لگا سکتے ہیں اب سائٹ کی سلائی کریں گے اسی طرح سے یہ کپ لگانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہوتا ہے نہیں چاہیں تو ہم چوڑے کپ بھی لگا سکتے ہیں یہ میں نے بس یہ ایک انچ سے تھوڑا سا کم کم لگایا ہے اب اس کو سیدھا کرنے کے بعد یہ میں نے کناری والی پٹی لی تھی اس لئے مجھے اندر دوبارہ فولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ڈائریکٹ اسی طرح سے ہم اوپر سلائی کر دیں گے اس طرح سے یہ پتلے پتلے کپ والے ہمارے سلیو تیار ہو جائیں گے اب میں لاسٹ میں آپ کو اس کی سائیڈ کی سلائی کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ سلیو تیار ہے یہ بٹن اس طرح سے اس کے اوپر آئے گا اب یہیں کپ والی جگہ سے ڈائریکٹ ہم یہ سلائی کریں گے نیچے کی سائیڈ سے میں نے تھوڑا سی چوک کھول لیا ہے چھوٹے چوک بنا رہی ہوں تقریباً دس ان چڑھائی کی مجھے چوک کھول لیا ہے اور یوں یہ میری کرتی تیار ہے ریگلان سلیوز میں نے اس سے تیار کیا ہے نیچے سے چن والے سلیوز ہیں اور اس کی آپ نے بین دیکھی عام طرح پر جو ہماری بین ہوتی ہے وہ پیچھے سے فلیٹ ہوتی ہے جبکہ اس کی میں نے راؤنڈ کولر بنائی ہے جس کی بیک سائیڈ سے بھی اس میں راؤنڈ شیپ آئی ہے امید ہے آپ کو یہ دائن پتند آئے گا موسیقی 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 موسیقی